اسلام علیکم بچوں میں آپ کی اسلامیت کے ٹیچر ہوں بلون گرائمر سکول سے جماعت اول مضبون اسلامیت اپریل پلین دو ہزار اکیس ہم نے اپریل پلین دو ہزار اکیس کا کام کرنا ہے امید کرتی ہوں مارچ پلین کا کام آپ نے یاد کر لیا ہوگا اور اپنے نورٹس کمپلیٹ کر لیا ہوگی اپنی کوپیس پہ اب یہ اپریل پلین جو آپ کو کروایا جا رہا ہے آپ نے یہ بھی اپنی کوپیس پہ نورٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے جب آپ آئیں تو آپ کو سارا جو نورٹس ہیں کمکمل نورٹس آپ کو یاد ہو جو بھی کام کروایا گیا ہے آپ کو آتا ہو اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبق قرآن مجید یہ ہمارے چپٹر کا نام ہے قرآن مجید اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ڈیٹ اینڈ ڈے منشن کرنی ہے سائٹ پہ مارچنل اینڈ ڈور کرنی ہے اور کام کرنے کے بعد اینڈنگ نائن لاس میں لگانی ہے آج ہم کریں گے انمان پرہائی ماروزی ترس انشائیہ ترس پرہائی آپ نے خود کرنی ہے ریڈنگ اسلامیت کی بک کی قرآن مجید سبق کی ریڈنگ آپ کا ہومک ہے آپ نے خود کرنی ہے یہ کوپی ورک ہے کوپی ورک آپ کو کروایا جا رہا ہے اس کو آپ نے اپنی کوپیس پہ نورٹ کر لیجے اینڈنگ لائن لگا دیجئے انشائیہ ترس کے نیچے اب نیکس پیش پہ آ جائیے خالی جگہ پور کریں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اوپر سبق قرآن مجید رائٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے سے شارٹ کرنا ہے خالی جگہ پور کریں نمبر ون قرآن مجید ڈیش زبان میں ہے عربی زبان میں ہے عربی کے نیچے انڈرلائن کر دیجئے اگر آپ کے پاس کلر یوز میں ہے تو آپ کلر سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلر نہیں ہے تو آپ اپنی پینسل سے ہی لائنڈ وار کر سکتے ہیں نمبر دو اوپشن ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں ڈیش پارے ہیں تیس پارے ہیں تیس کے نیچے انڈرلائن کر دیں نمبر تیم فرشتہ وہی ڈیش ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے نیچے انڈرلائن کیجئے گا نمبر فور قرآن مجید میں ڈیش سوٹے ہیں ایک سو چودہ سوٹے ہیں ایک سو چودہ کے نیچے انڈرلائن کیجئے گا نمبر فائف قرآن مجید ڈیش پر نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا حضرت محمد کے نیچے انڈرلائن کیجئے گا یہ آپ کی پانچ خالی جگہ مکمل ہو گئی اس کو آپ نے اپنی کوپیس میں نوٹ کر لیجئے اینڈنگ لائن لگا دیں اگلے صفحہ پر آ جائیے ٹرن یور پیجز اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سبق قرآن مجید ڈیٹ ایڈ ڈی منشن کرنی ہے اس کے بعد سائٹ پر آپ نے 1,2,3,4 رائٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے سائٹ پر مارجلنٹ رہ کرنی ہے اب ہیڈنگ دینی ہے کولم میں لائن کولم A, کولم B کرتے ہیں آپ انگلیش میں اسی طرح کولم علیف اور کولم B اردو میں رائٹ کرتے ہیں فرسٹ والا ہمارے پاس ہے قرآن مجید یا ہماری چار کتابوں کے نام ہیں قرآن مجید توریت, زبور, انجیل اب آپ نے یہ بتانا ہے یہ قرآن مجید کونسی نبی پر نازل ہوئی نبی پر نازل ہوئی زبور کونسی نبی پر نازل ہوئی انجیل کونسی نبی پر نازل ہوئی اب آپ نے اس کو کولم کو میچ کرنا ہے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ کولم کرنے کے بعد آپ نے نیچے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے اور پھر نیکس پیچ پہ آ جانا ہے اس پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے سبق قرآن مجید date and day منشن کرنی ہے سائٹ پہ مارچلینڈ وار کرنی ہے اس کے بعد نیچے ہیڈنگ دینی ہے سوال جواب سوال نمبر پہلا ہمارے پاس ہے قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل کیا گیا جواب قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں جواب آسمانی کتابیں چار ہیں سوال نمبر تین قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا جواب قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا یہ تین سوال ہیں اس کو آپ نے اپنے کومیس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو لینڈ کر لینا ہے اس کو کرنے کے بعد اینڈنگ نائن لگا دیجئے یہ آپ کا چپٹر یہاں پہ کلوز ہو گیا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ